کرم مانگتی ہو میڈیسنز وغیرہ نہیں کھانا پسند کرتے یا میڈیسنز کھا کھا کے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی قسم کی دوائیوں سے بھی انہیں فرق نہیں پیڑ رہا تھا تو پھر وہ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی دعا بتا دی جائے جس کو پڑھنے سے جس کو کرنے سے ہمارے جسم میں اگر کسی کے جسم میں درد رہتا ہے یا جیسے جوڑوں کا درد ہوتا ہے یا بہت سارے درد ہیں کسی کو سر درد رہتا ہے درد سے نجات کے لیے یا کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے اس سے شفاہ کے لیے آج کا وظیفہ ہے اور یہ میرے پاس ریکوئیٹس تھی کافی دن سے تو میں نے آج اس کے اوپر بھی ویڈیو جو ہے بنا دی ہے تو آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت یہ آسان اور بہت ہی اچھا عمل ہے اور انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا ضرور کیجئے جن کو یہ پرابلم ہے اور کچھ حرصہ کرنے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ پہنچا ہے اگر اسے ہمیشہ جاری رکھنا چاہیں گے تو ہمیشہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور اگر کچھ دن کر کے جب آپ کو فائدہ ہو رہا ہو آپ کو لگے کہ اب آپ کو اس سے فرق پڑ گیا ہے اور پھر اگر آپ اسے چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں وظیفہ میں آپ کو بتا دوں گی پہلے ریکویسٹ کروں گی نیو آنے والے لوگوں کو کہ میرے چینل پر جو نیو آئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کا رشان ضرور پیس کر لیں اور اس کے علاوہ آپ کی سہولت کے لیے میں نے فیس بک پر پیج بنایا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کمیٹس کے ذریعے بھی بات کرتے ہیں لیکن کمیٹس پر ڈیٹیل سے بات نہیں کی جا سکتی تو مجھ سے رابطہ مانگتے ہیں ویڈس اپ نمبر دے دیں تو ویڈس اپ نمبر تو شیئر نہیں کیا لیکن آپ کی سہولت کے لیے فیس بک کا پیج ضرور بنا دیا تاکہ وہاں پر آپ مجھ سے کونٹیک کر سکیں اور مجھ سے رابطہ کر سکیں اور جو بھی بات آپ کے سوال جواب ہیں وہاں پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس کا لینک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو وہاں سے آپ اس کو جوئن کریں اور مجھ سے وہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو وظیفہ جو ہے وہ بتانے سے پہلے یہی کہوں گی کہ ایک تو پانچوت کی نماز کی پبندی کیجئے اور صدقہ خیرات کر کے تو پھر وظیفہ شروع کریں تو وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کا ٹائم جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہی ہے اس کے علاوہ کسی اور ٹائم پر یہ عمل اس مقصد کے لیے نہیں ہوگا ٹھیک ہے قرآن پاک کی ایک سورہ کا عمل ہے اور یہ قرآن پاک کی پہلی جو سورہ یعنی کہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے سورہ الک اس کا عمل ہے اس کا وظیفہ ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں لیکن سورج نکلنے سے پہلے اس کا عمل کرنا ہے ٹھیک ہے جب سورج نکل ابھی نہ نکلاو سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس مقصد کے لیے اگر کسی کے جسم میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے یا کوئی اور جسم کا حصہ بین کرتا ہے کسی جگہ پر بھی کسی جگہ پر بھی درد ہے آپ اس کے لیے کی عمل کریں گے ٹھیک ہے اب فجر کی نماز جب آپ ادا کر لیں اس کے بعد دروشی پڑھ لیں دروشی تین مرتبہ پڑھ لیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چاہے آپ سات بار آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے سات مرتبہ آپ نے سورہ الک پڑھنی ہے اب آپ سات بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں کیونکہ سات بار تو پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اور جب سیون ٹائم آپ کی یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے یا تو پوری باڈی پر پھیر لیں یا پھر جس مقصود حصے میں آپ کو پین ہوتی ہے درد ہوتی ہے تو وہاں پر آپ دم کر لیں یعنی ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھ جو ہیں اس جگہ پر پھیر لیں یہ اس کا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے اور اس کے اس کا ٹائم خاص فجر کے بعد ہی ہے فجر کی نماز کے بعد ہی ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ کہہ سورج نکلنے سے پہلے آپ نے یہ عمل جو ہے سات مرتبہ سورہ الک پڑھنی ہے اور ختم کر لے لی ہے اس لئے کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ ازان ہو فجر کی جو آپ فوراں فجر کی نماز ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ عمل اس مقصد کے لئے شروع کر دیں ٹھیک ہے سات پر سورہ الک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ جو ہے اپنی جسم پر اس حصے پر پھیر لیں جس جگہ درد رہتا ہے یا پوری باڈی پر ہاتھ پھیر لیں یہ اس کا طریقہ کار ہے اور اس کو ہمیشہ جاری رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کیونکہ اس کے لئے دن فکس نہیں ہے کہ اتنے دن کرنا اتنے دن کرنا جب آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا ہونے لگے گا آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا پھر جب آپ کو لگے گا اب آپ مکمل دور پر صحت یاب ہو گئے ہیں تو پھر آپ اگر اس عمل کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا وظیفہ یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ میں نے آج پوری کر دی جو بیماری سے شفاق کے لئے وظیفہ مانگ رہے ہیں تو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے خاص اب میں ذکر کر دوں کہ اگر آنکھوں کی بھی کوئی بیماری ہے تو آپ آنکھوں کے لئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تالہ ایک نئے وظیفے میں ایک نئے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا بہن سرا خیال رکھے گا فیمان اللہ